بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم خطر ایکہ میں آج ہمارا اگلا لیسن ہے بے کی تختی ہم لکھیں گے اور بے کو تمام حروف کے ساتھ جوڑنا سیکھیں گے تو اس کے لئے ہم نے بے کو پہلے علف کے ساتھ جوڑنا ہے اور جیسے بے کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہ سٹوک دینا ہے یوں ٹھیک ہے جو کہ ہم بے علف باج آپ لکھتے ہیں تو وہی سٹوک آپ نے یہاں پہ دینا ہے یہ ہوگا ڈیڑ کت کا یہ دیکھیں یہ اوپر والا حصہ آپ نے رکھنا ہے ایک کت اور یہ نیچے والا حصہ رکھنا ہے آدھے کت کا یہ ڈیڑ کت کا بنانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جیسے آپ با کو سٹارٹ کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے یہوں لے کے جانا ہے یہاں سے زیادہ اوپر چلے جائیں گے اور تھوڑا سا ترشاہ رکھنا ہے جیسے علف آپ ترشاہ بنانا سیکھا ہوئے آپ نے ٹھیک ہے اور اس میں جو گیپ ہوگا یہ بنانا ہے آپ نے ایک کت کا ٹھیک ہے یہ والا گیپ اور یہاں سے پیچھے سے آپ نے ہمیشہ آدھا کت اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے جب بھی آپ نے خطریقہ میں آگے کی طرف جانا ہے تو پیچھے سے آدھا کت لائن سے آپ نے اوپر اٹھا کے رکھنا ہوتا ہے اس کے بعد بے کو بے کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو آپ یہ بنایا اور پھر آپ نے یہی سٹوک یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے اور بے کو کمپلیٹ کرنا ہے بے کو بے کے ساتھ یہ دیکھیں یہاں سے بھی آدھا کت اٹھا کے ادھر سے بھی اور یہ ایک کت کا آپ نے بنانا ہے پہلا بے اور یہ باقی اگلا جو ہے یہ تین کت کا ہی ہوگا باق اور چیم کے ساتھ لکھیں گے اور جیسے چھوٹی یائے کا سر بناتے ہیں یہ چیز بنانی ہے آپ نے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے یہ تھوڑی سی کرب کرتے ہوئے ایسے گلائی دینی ہے اور یہاں سے چیم کو بنانا ہے یہاں سے بلکل سیدھا چل جانا ہے ایسے سیدھا جا کے نیچے والی نوک اٹھانی ہے اور اوپر آج نوک کے ساتھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز بنانی ہے آپ نے یہاں سے تھوڑی گلائی دینی ہے اب دیکھیں کہ اگر اس کو تھوڑا سا میں سپیڈ سے رکھوں گا تو پھر یہ خود با خود یہ بنے گا ٹھیک ہے ڈرائنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نے اس کو یوں لکھنا ہے ایسے اور یہ تین قطقہ بنانا ہے آپ نے یہ والا حصہ تین قطقہ بے اور دال کو لکھتے ہیں اوپر جانا ہے آپ نے اور اوپر سے اوپر وی لائن سے ایک قطق آپ نے نیچے رکھنا ہے اس کو اور اوپر سے یہ تھوڑا سا نکالا یہ دال بنانے کے لیے یہاں پہ جو رے بناتے ہیں خطرکہ میں رے بناتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ رے بنا دینا ہے ایسے ٹھیک ہے یہ بے دال بد بنا ہے بے رے بر کو لکھنا ہے ہم نے یہاں سے آپ یہ ترشی لائن سے آئیں گے دو قطقہ بنائیں گے اوپر والا یہ سٹوک جو ترشی بنانا ہے اور یہاں پہ آپ نے پڑی رے جو ہے یہ والی رے یہ بنا دینا ہے یہ بے رے بر بے اور سین کو لکھتے ہیں جو ترشی بنانا ہے آپ نے جس طرح لف بناتے ہیں اور یہ ترشی یہاں سے بھی پھر ترشی پھر ترشی اور یہ دیکھیں یہاں پہ آدھے قطقہ گیپ ہے یہاں پہ بھی آدھے قطقہ اور یہ پورے قطقہ بنانا ہے یہ والا حصہ پورے قطقہ پھر یہاں سے آپ نے آگے اس کی گلائی بنا دینی ہے ایسے بے اور سواد کو یہاں سے اس کو لمبا کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر جا کے پھر یہاں پہ آپ نے سواد کا سر بنانا ہے پھر ایسے لے کے آئیں گے بے اور سواد بے اور توئے کو لکھتے ہیں یعنی کہ عربی میں ہم با اور طوا بولیں گے اس کو ایسے لمبا کرنا ہے پھر اس کے اوپر جا کے آپ نے طوا کو بنانا ہے علف اس کا چھوٹا بنائیں گے اور جب علف بناتے ہیں طوا کے اوپر تو اکثر سٹوڈنٹ مسٹیک کرتے ہیں کہ یہاں پہ بنا دیتے ہیں دیکھو یہ جو ہے نا نوکسی اس کی سید میں نہیں بنانا اس سے آپ نے یہ آدھا قط پیچھے رکھنا ہے یہ دیکھو پیچھے ہے با اور آئین کو لکھتے ہیں اور با اور آئین کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہوں ترچارے ہیں اور نوک کے ساتھ ایسے اوپر جانا ہے یہ دیکھیں نوک کے ساتھ میں اوپر گیا ہوں آگے کی طرف اور یہاں سے پھر آپ نے یہ پورے قط سے یہ پیچھے سے کلوز رکھنا ہے یہاں سے پھر آپ نے جیسے جیم کی گلائی بنائی ہے ویسے ہی بنانا ہے یہاں سے بلکل سیدھا جانا ہے اس طریقے سے بنائیں گے بے اور فے کو میں پیچھے لکھ دیتا ہوں کیونکہ پیچھے جگہ ہے یوں جانا ہے آپ نے تھوڑا سا یہ اس کا سٹارٹ بنانا ہے فے کا اور یہاں سے پیچھے باریک اور پیچھے سے یہ موٹا کر کے یہاں سے پھر آپ اپنے فے کو بنا دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے تھوڑ اسی میسٹیک ہوئی ہے یہ میں دوبارہ بناتا ہوں یہ اس سے بنانا ٹھیک ہے اور پھر یہ فے آگے لے کے جا رہی ہے بے اور قاف کو یہ پیچھے ایک کت کا گیپ ہوگا یہاں پہ ادھر بھی ایک کت کا گیپ ہے تھوڑا سا نیچے آکے پھر یہاں سے آپ نے گلائی کرنی ہے اب جو قاف کے نکتے ہیں یہاں پہ اوپر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور خطہ ریکہ میں دو نکتے اس طرح ہوتی ہیں یہ سیدھی لائن تقریباً یہ ڈیڑھ کت کی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کے اندر اگر آپ نکتے بناتے ہیں قاف کے تو آپ اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تاکہ دیکھنے والے کو سمجھ جائے بے اور قاف کو لکھتے ہیں یہ بے اور قاف اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ بے لکبا اس طرح بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم نے یہ بنا دیا یہ تین قط کا بنانے آپ نے بے اور قاف اب ہم بے اور قاف کو دوبارہ سے لکھتے ہیں اور اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے ایسے اوپر جانا ہے اس کی سید میں ایسے اوپر جا کے یہاں سے پھر موڑنا ہے اور یہاں پہ جیسے رے کو بناتے ہیں نا نیچے والا حصہ رے کا وہ چیز بنانی ہے با اور قاف بالا تھوڑا سا سے نیچے پھر گلائی اب گلائی جو ہے یہ اندر سے یہ دو قط کی ہوتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ با اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں بالف با یا بالام یا با قاف اور اس طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں اس میں یوں ٹھیک ہے یہ بھلا حصہ اور اگر آپ لکھتے ہیں با لام علی فلا تو اس کو آپ نے بالکل ریکتری بنانا ہے لیکن یہ تین قط کا بنانا ہے اس کو لمبا کر دینا ہے اور اس کی بالکل سید میں اس کی بالکل سید میں جانا ہے اور اس سے آپ نے آدھا قط نیچے رکھنا ہے اور اس کے اندر آپ نے علی فلا یوں بنانا ہے با اور میم کو لکھتے ہیں چھوٹی جائے والا سر جس طرح جیم کے ساتھ ہم نے لکھا ویسے ہی آپ نے یہاں پہ بنانا ہے اور پھر یہ نیچے کی طرف پھر اسے ترشا اور یہ پھر گھما کے آپ نے اوپر والی نوک اٹھا لینی ہے نیچے والی نوک کے ساتھ یوں ترشا لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اور ترشا کتنا لے کے آنا ہے یہ دیکھیں یہ دو قط کا بن رہا ہے جیم سوری یہ میم کا سر یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے یہ ایک قط آگے لے کے جانا ہے اس کو اب لکھتے ہیں ہم با اور نون ہر ایک میں یہ دھیا رکھنا ہے آپ نے کہ یہ پہلا سٹوک دیا ہے نا یہ والا اور اس سے اگلا سٹوک یہ آدھا قط نیچے رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے ترشا ترشا آ رہے ہیں ہر ایک لیٹر جو رہا آپ دیکھیں گے یہ ہوں ترشا ترشا آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ترشا ترشا آ رہے ہیں تو اس چیز کا دھیا رکھنا ہے آپ نے اچھا جی با اور لام کو آپ یوں بھی بنا سکتے ہیں کہ یہ آپ نے بنایا اور لام کو نیچے والا حصہ یہاں سے بنانے کے بجائے آپ یہاں سے تھوڑا سا نکالیں جیسے بے دال بد ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے بے دال بد لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ با رہا ہے لیکن یہ تھوڑا سا لمبا ہے ٹھیک ہے بے دال بد میں کیا ہے یہاں پہ ایک قط اوپر جانا ہے یہاں پہ دو قط یہ ہونچا جانا ہے اور پھر اوپر سے آپ نے یہاں سے یہ لام کو لے آنے اور اس کی سیدھ میں جا کے یہاں سے آپ نے ایسے اور بیچ میں یہاں پہ ایک قط کا گئے پائے گا با اور ہا اور با اور ہا کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں ترچہ جانا ہے اوپر پھر یہاں ترچہ اسی رکھ پہ اور یہاں سے پھر آپ نے بیک اب ہمبا اور یا یہ پہلا سٹروک دوسرا آپ نے ایسے جا کے یہیں سے آپ نے ایسے پیچھے کی طرف جانا ہے یعنی کہ اس سے آپ نے اس کو کتنا لے کے جانا ہے پیچھے آدھا قط ٹھیک ہے اس کو پیچھے لے جا کے پھر آپ نے اس کی گلائی کو یوں کمپلیٹ کرنا ہے اور یہاں سے گیپ ایک قط کا ہوا یہاں سے بھی گیپ ایک قط کا با اور یا کو لکھتے ہیں یہ نو کے ساتھ بنانا ہے اور یہاں سے آپ نے یا کو بنایا اور دو قط آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے با کے بعد یا کی جو دم ہے اس کو لمبا کرنا ہے دو قط ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن خطریقہ میں با کی تختی کو ہم نے کمپلیٹ کیا تو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی